سپریم کورٹ کا رحمیر خان مندر پر حملے کے ملزم فوری گرفتار کرنے کا حکم چیف جسٹس، چیف سیکٹی اور آئی جی پولیس پر برہم ریمارکس دیئے کہ کیا پنجاب پولیس میں کوئی پروفیشنل بندہ نہیں آٹھ سالہ بچے کو مبینہ توہین مذہب پر گرفتار کر لیا گیا بچے کو کیا پتا کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان مندر پر حملہ ہوا تو انتظامی اور پولیس کیا کر رہی تھی ایسے چھو بھونگ، اجازت، لار موتل، دوسری جانب آرپی بہابل پور زبیرد ریشک اور کمیشنر زفر اکبال نے مندر بھونگ کا دورہ کیا اور دوبارہ تزین و عرائش کا معاینہ کیا وزریالہ کے معاونے خصوصی اور چوہدری کا استفاق کیا کہتے ہیں؟ وزریالہ آفیس سے کہا کیا کہ ترین گروپ سے الہدگی اختیار کروں یا استفاہ دوں؟ ترین گروپ کا ساتھ چھوڑنے سے استفاہ دینا بہتر سمجھا سب جانتے ہیں جہاں گیر ترین نے تحریک انصاف کے لیے کیا کچھ کیا؟ مولتان میں گیسٹو کا مرز زور پکڑنے لگا چوبیس گھنٹوں کے دوران مختلف اسپتالوں میں دو سو چالیس کیسز ریپورٹ نشتر اسپتال میں ستر چلڈن کمپلیکس میں ایک سو دس مریض داخل ڈسٹک شہباز شریف اسپتال میں انتیس اور ڈاؤن جسپتالوں میں سنتیس مریض لائے گئے ڈسٹک ہیلت آفیسر ڈاکٹر علی مہدی کی شہریوں سے احتیاطی تدابیر کی کتائی پی ایچ اے ملتان کا قلعہ کوہنا قاسم باگ کے اطراف ویران حصے کو بحال کرنے کا فیصلہ منصوبے پر تین کروڑ سی لاکر پر خرچ کیے جائیں گے اٹھائیس اگست کے ٹینڈر میں وارٹر ورکس روڈ اور لینئر پارک کا ترقیاتی کام بھی شامل دربار حضرت شاہ رکنی عالم کے گرداس ویران حصے پر اربن فورسٹیشن اور صفائی کی جائے گی میاں والی میں شہریوں کے لیے سیرو تفریق کے حوالے سے اچھی خبر کندیاں جنگل میں پچاس اکر ڈکبے پر ستنہ کروڑ کی لاغت سے پارک بنانے کا فیصلہ پارک کے لیے پانچ کروڑ کے فنڈ زاری ہو چکے منصوبہ دو سال مکمل ہوگا لائیو سٹاک جنوی پنجاب کے لیے مختلف ترقیاتی سکی میں منظور پنجاب حکومت نے ایک ہزار نو سو ستتاسی ملین کے بجٹ کی منظوری دے دی جنوی پنجاب کے تین ڈوینل ہیڈکوارٹرز پر لائیو سٹاک کمپلیکس کی منظوری دے دی گئی مہاولپور میں پنجاب کے دوسرے ویٹرنری ریسرچ انسیٹیوٹ کا قیام ہوگا دیگر ازلا میں لیبارٹریز کی اپریڈیشن کی جائے گی مولتان میں ٹیکس ڈی فالٹرز کی شام اتا گئی ایف بی آر ٹیکس، ازرائی ٹیکس اور عبیانہ نہ دینے والے کاشکانوں کی جائے داد بلانگ کرنے کا فیصلہ ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد نے ٹیکس ڈی فالٹرز کے خلاف کریکڈاؤن کا حکم دے دیا جائے داد بلانگ کرنے کے لیے اسسسننٹ ریکٹر لینڈ ریکارڈ سینٹرز کو ہدایات جاری میاں والی میں دلائی انتظامیہ جال سازوں کے خلاف متحرک محکمہ مالکی ملی بھگر سے نو کروڑ مالیت کی ہتھی آئی گئی سرکاری دکان ماگزار نوائی علاقے ایک اندیاں کا رہاشی محمد اشرف اور صدران سے دکان پر قابض تھا نور مقدم کے قتل کا واقعہ افسوسناک ہے ملتان میں پریس کلپ کے سامنے پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا احتجاج صدر ہیومن رائٹس دنوبی پنجام میں مدنی کا کہنا ہے اس کیس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے فوری اور سخت ترین سزا سے ہی جرائم کی روک تھام ممکن ہے بہاولپور میں آرٹس کا انسل اور ووکیشنل ٹویننگ انسیٹیوٹ براہ خواتین کی جانب سے تصویری نمائش تحریکی ازادی اور تحریک پاکستان کے حوالے سے تین اوزہ نمائش کیفت اتا کر دیا کیا ریکٹر آرٹس کانسل زبیر ربانی اور ڈیسٹک مانیجر ٹیپٹا خرشید جوہان نے نمائش کیفت اتا کیا لاہور ایڈکیشن یونیورسٹی ملتان کیمپس میں ڈیک ایڈ سینٹر کی فتاحی تقریب سبائی وزیر برائی ویمن ڈیولمنٹ آجفر ریاض فتیانہ کا کہنا ہے خواتین کو ترقی کے دھارے میں شامل کرنا تحریک انصاف کا منصور ہے پی ٹی آئی حکومت میں ڈیک ایڈ سینٹر رولز کو آسان بنا کر لوگوں کو اگاہی دی مزفر گھر میں جشن ازادی بنانے کی تیاریاں جاری جگہ جگہ قومی پرچموں کی بہار شہر کے مختلف سٹالز پر پاکستان کے ساتھ ساتھ کشمیری جھنڈے بھی توجہ کا مرکز شہری جھنڈیوں باجے سے سبز حلالی پرچموں اور دیگر سجابتی سامان کی خریداری ممکہ اور وہاڑی میں غریب سبزی فروش کے دو بیٹے بینائی سے محروم بڑا بیٹا آصف سفید موتیاں اترنے کی وجہ سے دونوں آنکھیں گھو بیٹھا چھوٹا بیٹا ریحان کلاس ٹیچر کے دھکا دینے سے آنکھوں سے محروم ہوا دونوں بھائی علاج کے لیے کسی مزیحہ کے منتظر اللہ حکام اور مفیر حضران سے مدد کیا فیر